اسلام علیکم ورحمت اللہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بحلول سے کہا اے دانا بحلول میرے پاس کچھ رقم ہے مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں کہ اس سے نفع حاصل کر سکوں بحلول نے اس شخص کو جواب دیا روئی اور لوہہ خرید لو وہ شخص روئی اور لوہہ خرید لیتا ہے اتفاق سے کچھ دن میں روئی اور لوہے کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس سے اس شخص کو کافی منافع حاصل ہوتا ہے وہ شخص دوبارہ بحلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے دیوانے بحلول میرے پاس کافی رقم ہے مجھے مشورہ دو کہ کیا خریدوں جس سے نفع حاصل ہو یہ سن کر بحلول اسے کہتا ہے کہ پیاز اور تربوز خرید لو وہ شخص اپنی پوری رقم پیاز اور تربوز کی خریداری میں لگا دیتا ہے کافی دن گزر جاتے ہیں خریدار تو کام آتے ہیں لیکن پیاز اور تربوز گل سڑ کر خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ شخص غصے میں بحلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جب میں نے پہلی مرتبہ تم سے مشورہ کیا تو تو نے کہا روئی اور لوہا خرید لو میں نے ویسا ہی کیا اور مجھے نفع ہوا لیکن دوسری دفعہ تم نے مجھے پیاز اور تربوز خریدنے کو کہا جو سارے سڑ گئے اور مجھے کافی نقصان ہوا تو نے ایسا کیوں کیا یہ سن کر بحلول مسکرائیا اور کہا پہلے تم نے مجھے دانہ بحلول کہہ کر پکارا تھا تو میں نے تمہیں مشورہ بھی دانائی سے دیا تھا لیکن دوسری مرتبہ تم نے مجھے دیوانہ بحلول کہہ کر پکارا تھا اور میں نے بھی دیوانہ بن کر تمہیں مشورہ دیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں